اور ستھا میں اب بات کرتے ہیں کہ ایسے کرکیٹر کی جس کے نام میں سچن تیندولکر اور راہل درویٹ دونوں ہیں وہ ہیں تو بھارت سے جڑا ہوا لیکن اس کا جن نیوزیلینڈ میں ہوا اور وہ کرکیٹ بھی نیوزیلینڈ کی طرف سے ہی کھیلتا ہے تیئیس ورش کے اس یوہ کرکیٹر نے کل انگلینڈ کے خلاف ورڈ کپ کے اپنے پہلے ہی میچ میں شتک لگا کر ویرات کولی کی برابری کر لی اس کرکیٹر کا نام ہے رچن روینڈر نیوزیلینڈ کی طرف سے پہلے نمبر پر بلے بازی کرنے والے رچن روینڈر نے کل 96 گندوں پر 123 سن بنائے لیکن آج خبر یہ نہیں ہے بلکہ خبر رچن روینڈر کے نام میں چھپی ہوئی ہے دراصل رچن روینڈر کے پتا روی کرشن مورتی سوفٹ ویئر آرکیٹک جو اب نیوزیلینڈ میں رہتے ہیں نیوزیلینڈ میں بسنے سے پہلے بینگلور میں کلپ کرکٹ کھیلتے تھے روی کرشن مورتی راحل دروینڈ اور سچن تیندولکر کے بہت بڑے فین رہے ہیں روی کرشن مورتی خود تو نیشنل لیول کے کرکٹر نہیں بن پائے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کرکٹر بنے ایسے میں 1999 میں جب روی کرشن مورتی کو بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سچن تیندولکر اور راحل دروینڈ کے نام پر رکھا انہوں نے راحل دروینڈ سے را اور سچن سے چن لے کر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا رچن رچن کے پتا چاہتے تھے کہ بیٹا راہل اور سچن کی طرح کھیلے بیٹے نے ورڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں شتک لگا کر یہ صد بھی کر دیا ویسے رچن سے جب کوئی ان کے نام کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ تھوڑا شرما جاتے ہیں حالانکہ کل کے میچ میں انہوں نے اپنے نام کو صد کیا اور کہا کہ شتک ہمیشہ خاص ہوتا ہے لیکن بھارت میں اچھا پردیکشن الگ بات ہے اپنے ماتا پتا کو میچ دیکھتے ہوئے اچھا لگا وہ نیوزیلینڈ سے بھارت آئے تھے ان کے لیے اس پل کا آنم لینا اچھا تھا اور بھارت آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے رچن نے یہ بھی کہا کہ جب بھی میں بینگلورو میں ہوتا ہوں تو اپنے دادا دادی سے مل کر ایک پاری وارک رشتے کا احساس ہوتا ہے ویسے اس ورش نیوزیلینڈ کے لیے کھیلنے والے رچن رویندر 2019 کے ورڈ کپ کا فائنل بینگلورو کے پب میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے چودہ جولائی 2019 کی رات بینگلورو کے پب میں اپنے دیش نیوزیلینڈ کو انگلینڈ کے ہاتھوں فائنل ہارتا دیکھنے والے رچن اب نیوزیلینڈ کے سٹار کھلا رہی ہیں اس ورش نیوزیلینڈ ٹیم کو ورڈ کپ کا بڑا دعویدار مانا جا رہا ہے موسیقی